آپ کا کیونکہ اس حوالے سے ایکسپیئرنس بھی ہے تو میں آپ سے یہ بات اس لئے کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے مسجد کی ابھی بات کی مسجد کے ساتھ ہی اقلیتوں کی حقوق پہ میرا سوال نکل آیا کہ ہماری سوسائٹی کے اندر جو آپ کو بتایا جو واقعہ ہوا اور اس کے لئے جو واقعات ہوتے ہیں ان کی شریح حیثیت کیا ہے اسلام کیا اس کی اجازت دیتا ہے نہیں دیتا ہونا کیا چاہیے اصل میں دیکھیں آپ تو خود حافظ ہیں قرآن مجید میں سورہ حجرات ہے اس کی روح سے ساری اقلیتیں اور سارے غیر مسلم آپ کے اور میرے رشتہ دار ہیں دلیل میرے پاس کسی انجیل بائبل اور تالمود تورات اور گیتہ کی نہیں ہے نہ سکھوں کی کتاب کی ہے دلیل قرآن مجید کی ہے قرآن مجید تمام انسانی دنیا کو ایک خاندان بتاتا ہے اور ہمارے امہ اور ربہ ایک ہے ٹھیک ہے پہلی بات یہ ہوگی اس لئے وہ ہمارے بھائی ہوئے نمبر ایک نمبر دو آپ کو تو میرے گھر کا ایک پتہ ہے میں بڑی دفعہ ان اقلیتوں کی وجہ سے ڈسٹرب ہوا لیکن میرے دین نے سکھایا ہے کہ مجھے اپنے حصے کا کھانا بھی انہیں دے دینا چاہیے یہ جو میری یونیورسٹی کے ساتھ گاؤں ہے شادی کوئی وہاں چرچ میں گرنٹیاں بجتی ہیں میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں آواز آتی ہے ٹھیک ہے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ سپیکر کی آواز سے مسجد سے ڈسٹرب ہوتی ہے ان کا بھی یہ طرح ہوں مسجد کا بھی سپیکر ڈسٹرب ہوتی کا باعث نہ بنے لیکن میرے تو چرچ میں گھنٹیاں بجتی ہیں میں مائنڈ نہیں کرتا کیونکہ میرے دین نے میرے اس پڑوسی کو حق دیا ہے تیسری بات جتنے اقلیتوں کے لحاظ سے غلط واقعات ہوئے ہیں پاکستانی ایک زندہ قوم ہے انہوں نے اس ظلم کے خلاف اس اقلیت سے زیادہ آواز اٹھائیں بلکل اٹھائیں پھر پاکستان میں آپ یاد رکھیں مجھے ایک دفعہ یہ پتہ نہیں کون سا چینل تھا شاید سمہ تھا یا کیا میرا دوست ہے ڈاکٹر کلیان سنگھ یہ پہلے ڈاکٹر نہیں تھا ابھی ڈی سی جنورسٹری میں پروفیسر ہے ٹھیک ہے ہم دونوں یونگ تھے اسی طرح کے موضوع پر ڈاکٹر مبارک صاحب بہت بڑا نام ہے وہ بھی تھے ہماری ٹاک ہوئی تو اقلیتوں پہ انہوں والے ظلم کو سب بیان کر رہے تھے اور کلیان سنگھ نے تو میری بولتی بند کر دی اس نے مجھے کہا کہ اشتیاق بھائی تب میں ڈاکٹر ڈوکٹر نہیں تھا کہ اشتیاق بھائی مجھے یہ بتائیں کہ میں ننکانہ صاحب میں ہوں اور میں نہر میں پاؤں ڈال کے گرمی میں بیٹھا ہوا تھا اور مولوی صاحب آئے اور انہوں نے مجھے بہت سخت الفاظ میں تقریباً گالیاں دے کر کہا کہ تم ہمارے نہر کو پرید کر رہے ہو پاؤں باہر لکھا لیں اچھا میں نے اس پروریم کے اندر یہ کہا کہ کلیان سنگھ اس مولوی صاحب کا نام اٹریسٹ مجھے دیں ہمارا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا پہلے نمبر پر لیکن اب میرا سوال آپ سے ہے کہ پاکستان کا جیف جسچس جو ہے وہ تو ہندو ہے اس وقت اس وقت ہندو تھا اس وقت ٹھیک ہے میں نے کہا وہ تو ہندو ہے اور آپ یہ غم اپنے اندر پال کر بیٹھے ہوئے ہیں ٹی وی پروریم کے لیے آپ کو وہاں جانا چاہیے نہیں میں نام بول رہا ہوں چیف جسٹس ہاں آپ وہاں جائے آخر مجھے بتائیں کہ ایک اقلیت کا بندہ پاکستان کی چھوٹی نہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کا چیف جسٹس لگا ہوا کہ کسی بندے نے اعتراض نہیں کیا ہماری سڑکوں پر ان ڈس بیلیورز کے نام لکھے ہوئے ہیں ان سے نسبتیں ہیں جنہوں کے کنٹریبوٹ کیا ہے لہٰذا جو چادر کالی ہو اس کے داغ نہیں پتا چلتے جو سفید ہو اس کا چھوٹا داغ بھی نمائع ہوتا ہے ہمیں شدید پریشانی ہے کہ ہماری غلط نمہندگی ہوئی جڑا والا میں اقلیتوں کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن سلام ہے ان مسجد والوں کو جڑا والا میں جنہوں نے بے گھروں کے لیے اپنی مسجد بھی کھولی کھانا بھی دیا بلکل جی پوزٹیف ایسپیکٹ ہے لیکن دوسری طرف جو ہے وہ بھی مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ جو لبادہ دین کا اوڑ لیتے ہیں تو اس کے وجہ سے اصل بھی بدنام ہو جاتا ہے یہ میں آپ سے اتفاق کروں گا میں ان لوگوں کا دفاع بھی نہیں کروں گا اور اس میں اپنی کمزوری کو بھی مانوں گا کہ دین کا لبادہ اوڑ کر وہ طبقات کہ جو غیر مسلم کے خلاف نفرت سکھاتے ہیں انہیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ہمارے اسلاف گناہگار سے نفرت نہیں سکھاتے تھے اس کے گناہ سے نفرت سکھاتے تھے اور دل جیتنا سکھاتے تھے حضور کی صیرت بھی یہی سکھاتی ہے اور اس کے امکانات پاکستان میں زیادہ ہیں اور ہماری تاریخ بھی اقلیتوں کو تحفظ دینے کے اعتبار سے بہترین ہیں مثلا آخر میری عمر اٹھاون سال ہو گئی ہے ٹھیک ہے میری امت کی بچیوں کے سروں سے سقاف ناروے میں یوکے میں امریکہ میں فرانس میں کھینچے گئے ٹھیک ہے جی انہیں سکار فلنے پر نکالا گیا یہاں اننگی پنڈلیوں کے ساتھ بغیر دوپٹے کے غیر مسلم دنیا کی لڑکیاں آتی ہیں اور یہ معاشرہ یا تو اپنی نگاہیں جو کہتا ہے اور اگر کوئی عوارہ آدمی ایسے کرے تو اسے روکتا ہے اسے ہم تحفظ دیتے پھر اسی طرح یہ لاہور ہے دیکھیں کوئی سوا کروڑ کی عبادی اس میں میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان بننے سے پہلے بھی اب بھی لاہور میں اور ہر زلی ایڈ کورٹر پر مسجد سے زیادہ کمرشل پرائم جگہ پر چرچ ہے لاہور میں بھی جی بلکل ہیں اور ہم اجازت نہیں دیتا جو سب سے مہنگی جگہ ہیں بلکل اور بے عباد ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں بے عباد ہیں ہم بہت کم لوگ جاتے ہیں بہت بڑی پرپریٹی لے کریں چونکہ ان کی ہے ان کی ہے بلکل یہ معاشرہ کسی کو اجازت نہیں دیتا اور سٹیٹ بھی نہیں دیتی کہ کوئی مداخلت کرے لہذا ہر تصویر کے دو روخ ہوتے ہیں بلکل جو منفی روخ ہے اس پہ ہم پریشان ہیں ہم شرمندہ ہیں ہم مضمت کرتے ہیں بلکل لیکن یہ بہت اجلی چادر پر ایک داغ ہے دو داغ ہیں ورنہ پاکستان آرمی کے اندر کرسچین خاص طور پر بڑے بڑے عدو پر ہیں ابھی میں نے عدلیہ کی بات کی ہے سی ایس ایس کرتے ہیں لوگ بلکل ٹھیک ہے جی ابھی دوہزار بائس میں پنجاویوں نے ہیلے کالج میں کافی سارے بچے ہندو اور کرسچین ہیں اور آپ کو بتایا اسلامیک سٹیڈیز کمپلسری ہے بی ایس کامرس میں جے جے ان کے لیے نہیں ہے ان کی کلاس میں نے پڑھائی ہے پورا سمیسٹر پڑھا ہے میں نے اچھا ان پر کوئی زبردستی نہیں میں نے ان کو ایتکس پڑھائی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دی اور دوستانہ محول میں میرے ساتھ وہ بچے بچیاں بڑے مانوس ہیں تو اس لیے ہمیں ایک طرف اس پہ غصہ نہیں کرنا چاہیے اگر اقلیتوں کے ساتھ دین کا لعبادہ اور کر ہمارے کچھ لوگ غلط کام کرتے ہیں تو ہمیں ان کا دفاع نہیں کرنا چاہیے کافر دنیا سے بڑھ کر مضمت کرنی چاہیے سٹیٹ کی سطح پر سزا دینی چاہیے اور اپنی صفوں کو ان سے پاک کرنا چاہیے لیکن دوسرے نمبر پر ہم پوری دنیا سے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو سیفٹی ہے وہ سیفٹی یوکے میں نہیں ہے ہم بتا سکتے ہیں وہ ناروے میں نہیں ہے ہماری یورپ میں مسلمانوں کی مساجد کے اندر سور کا گوشت اور کتے پھینکے گئے بچیوں کے نقاب پڑے گئے ہمیں یہ حق اصل نہیں ہے کہ ہم اس پورے معاشرے کو برا کہیں ہم مجرم جتنی بات ہے اتنی کریں یہ ہمیں دین نے سکھایا بلکم تو اس لحاظ سے آنے والے سالوں میں تو پاکستان مزید سیف ہو جائے گا کیونکہ یہ واقعات تو بہت افسوسناک ہیں لیکن معاشرے نے زندگی کا ثبوت دیا بلکم آپ ان کے غلاب پر آواز اٹھائی جائے آواز اٹھائی گے جی بلکم لوگ بتانے سے تو اللہ کرے کہ یہ ہر غیر مسلم کے لیے ایک بہترین جگہ بنے ایک بات نہ اور آپ کو کہوں پلیس وہ یہ ہے کہ آپ نے خید دنیا میں بڑی گھومی ہے بیس پچیس ملکوں پیناتر میں کہتا ہوں کہ پاکستان ٹورزم میں اگر نمبر ون نہیں ہے تو ٹاپ فائی میں آتا ہے اپنی سائٹس کے اعتبار سے ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے اس حساب سے تو بلکل آتا ہے اپنے کچھرے اور بد انتظامی میں شاید یہ ساٹھویں نمبر پر آتا ہوں ایک بات ہوگی جی اب اس کو اقلی تمہارے سوال سے میں جھوڑ رہا ہوں ٹھیک ہے ٹورزم یا ڈیویلپن ہونے کی پہلی وجہ تو ہم خود ہیں ہمارے ہاں سہولت اور صفائی اس میں ہماری کوتہ ہی ہے دوسری بڑی وجہ جس سے یہ پرپاگنڈا ہوتا ہے اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں وہ ہمارے معاشرے کی روایت کے برعکس کم کپڑے پہن کے جانوروں کی طرح گھومنا چاہتے ہیں ہمارا معاشرہ یہ سپیس نہیں دے سکتا ہم کہتے ہیں ایک لیمٹ تک ٹھیک ہے اب اس دکھ کا اظہار ان کا دل چاہتا ہے کہ سویزر لینڈ جیسی خوبصورت سوات میں جائیں اور وہاں جوہ اسی طرح ہو ان کا دل چاہتا ہے کہ نائٹ کلب کلب اس پب ہوں اور رام سے پیئیں پلائیں اچھے اس کا کوئی چانس نہیں ہے یہ تمہارے بیلوز کے خلاف ہے ہمارا ملک ہے جب ہم نیو یارک میں اترتے ہیں یا ہیترو کے ائرپورٹ پر پاکستانی اترتا ہے تو وہ وہاں کے کلچر کا خیال رکھتا ہے ہم اگر سعودی عرب میں رائٹ ہینڈ رائیو ہے تو ہم رائٹ پر کرتے ہیں امریکہ یا یورپ میں لیفٹ ایڈ او لیفٹ کرتے ہیں اس لحاظ سے یہاں جو آئیں ہم اپنی سہولت اور اس کو تو بہتر بنائیں لیکن اقلیتوں کے دکھ کے پیچھے اور بڑے غم ہیں میں پورا دو گھنٹے اس پر بول سکتا ایک اور غم ہے انہوں نے اس معاشرے کو تبدیل کرنے کے لیے عربوں خربوں ڈالر لگا ہے اپنے نظام تعلیم اپنی کو ایڈوکیشن اپنی ایکٹیوٹی اپنے نوول اور اپنی ایڈ کے ساتھ انہوں نے چاہا کہ یہاں بھی کلچر وہ بن جائے شادیاں اسی طریقے سے ہو وہ مادر پر ازادی ہو جائے یہ نہیں ہو سکا دیکھیں اب انہیں یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ ہم نے اتنی محنت کی لیکن معاشرہ بڑا سخت جان ثابت ہوا ہے اس مسئلہ کے لیے یہ وہ دکھ ہے کہ وہ سوشل لیول پر ڈیفیٹڈ ہے اور کھوک لے ہیں دیکھیں یہ غلط ہوگا کہ تعلیمی دنیا میں وہ میرے محسن ہیں نیچرل سائنسز میں ریسرچ میں دوائیوں میں انہوں نے مجھے بینیفٹ کیا ہے ٹھیک ہے موڈل دیئے ہیں لیکن جو سوشل لائف ہے اس کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ آج بھی مغرب کے اندر میہ آس فیکٹری میں کام کرتا ہے بیوی اس کمپنی میں لنچ بریک میں اگر اکٹھے ہو بھی جائیں تو اپنا اپنا بل دیتے ہیں اس معاشرے میں اقلیتوں کی جو تکلیف ہے اس معاشرے میں وہ جو دیکھتے ہیں کہ اسلام کہہ رہا ہے کہ اگر بیوی اپنے شوہر کے پاکٹ سے یا بٹویس کچھ پیسے نکال لے تو خامد حسلے کا اظہار کرے اور بیوی کے پاس جو کچھ ہو اس کی اجازت کے بغیرے ایک روپیا بھی نہیں لے سکتا پھر یہ کہتے ہیں کہ مساوات ہونی چاہیے ایکویلیٹی ہونی چاہیے یہ ہمارے موضوعات ہیں یہاں پہ تو ہم زیادہ رائٹ دے رہے ہیں نہیں میں ایک بات کہتا ہوں کہ مساوات کا تقاضی تو یہ ہے نا کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو کر سلائی کر کے اپنے بچوں کو پالے پورا معاشرہ عزت دیتا ہے اور اس کے بارے میں جملہ یہ لکھتا ہے کہ فاطمہ نے ہار نہیں مانی مردانہ وار حالات کا مقابلہ کیا ٹھیک ہے اور اپنے بچوں کو کامیاب کیا یہ بولتا ہے یہ لکھتا ہے اب اس کے مقابلے میں غلام رسول مزدور ہے مشین میں ہاتھ آگر کٹ گیا ٹھیک ہے جی وہ ٹاپنیاں ٹکیاں بیج کر منت کر اس نے بچوں کو پڑھایا تو کیا یہ لبرل یا ہمارے دوست یہ کیسے ہوتے ہیں کہ غلام رسول نے عمد نہیں آرہی زنانہ وار حالات کا مقابلہ نہیں کچھ چیزیں اللہ کے طرف اس کو کل کردٹ نے دیا جاتا ٹھیک ہے یہاں جتنے عزلہ ہیں ان میں آپ یہ دیکھیں کہ کوئی مرد اور کوئی عورت اپنے مقدمات لے کر آئے ہو تو دیکھیں عورتوں کے مقدمات یہ ہوں گے کہ میرا خامد مجھے خرچہ نہیں دیتا نانو نفقہ دلوائے جائے اور ایسے ہزاروں کیسز ہیں کہ عدالت کہتی ہے کہ اس کی تنخواہ میں سے کاٹ کے سے تنخواہ دی جائے بی بی کو خرچہ دیں ٹھیک ہے جی کسی عدالت میں کسی مرد نے مقدمہ کیا ہو کہ میری بی بی مجھے خرچہ نہیں دیتی چونکہ مساوات ہیں مساوات ہیں نا دے نہ خرچہ تو وہ عدالت جانے سے پہلے ہی ملے والی اس کی لٹر کوپی کریں گے تو ہم نہیں آتی تیرا کام ہے اسے کھلانا پھلانا ہاں تو اس لحاظ سے دیکھئے عام کا درخت ملتان اور گرم علاقوں میں ہوتا ہے اور سیب مری اور سوات میں ہوتا ہے اس لئے ہم اکمال کہتے ہیں نا جی کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسولِ حاشمی ان کی سرٹنس ہیں ہمیں ان سے کلچر اور سوسائیٹی کی بیٹھائے محنت سیکھنی چاہیے ایک محنتی معاشرہ تنظیم ہے وقت کی ٹھیک ہے اور ٹیکنالوجی ریسرچ اس میں ہمیں کمپیٹ کرنا چاہیے جو چیز اللہ نے انہیں دیئے وہ ہمیں ماننا چاہیے سیکھنا چاہیے ماننا چاہیے اور سیکھنا چاہیے اب ہم رد عمل کے اندر ان چیزوں کو بھی نہ مانیں یہ غلط ہوگا لیکن جو چیز ان سے نہیں لینی چاہیے وہ تو ہم لے رہے ہیں ٹھیک ہے اور جو لینی چاہیے وہ لینی رہے ہیں آپ بھی گئیں اور آپ دیکھیں کہ صبح کے پہلی کرن کے ساتھ اس معاشرے کے لوگ محنت کرنے کے لئے سڑک پر ہوتے ہیں چیف ایگزیکٹیف سے لے کر آم آدمی تک اور ہم جو ہیں دو دو تین تین گھنٹے لیٹ پہنچتے ہیں آگے دو گھنٹے ہم لنچ ڈسکس کرتے ہیں کہ پارٹی کس کو ڈال دی ہیں تو اس لیے قوموں کا انٹریکشن بڑھ رہا ہے قومی سطح پر ہمارے جو مسائل ہیں ان میں ایک بڑا مسئلہ ہماری جیالت تعلیم سے دوری دوسرا بڑا مسئلہ محنت نہ کرنا پاکستان میں تو بے روزگاری کا نعرہ بھی صحیح نہیں ہے جو کام لینا چاہتے ہیں کام کرنے والے بندے نہیں ملتے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ آپ جس سے پوچھیں گے اکثر میں اپنی ٹیم سے کہتا ہوں ہم پوسٹ لگانے تھے کہ ہمیں فلاں فلاں فیلڈ کے اندر رکھتے ہیں لوگ چاہیئے سو سو انٹریو کرتے ہیں جو ہمارے ریکارمنٹ ہیں ہمیں نہیں مل جائے میں لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایکزیکٹیو چیئر ملے آفس ملے موبائل کا پیکج ملے گاڑی ملے صرف ایک شرط ہے کام نہ کرنا پڑا بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے تو یہ کلچر کر دوتا ہے ہمیں گے